نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب سوست ہوں گے اور مجھے میں ہوں گے چلو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھاتا ہوں کہ امریکہ کی سڑکے کیسی ہیں یہاں کے ٹریفک رولز کیا ہیں اور انڈیا سے کمپیر کرے تو کتنا ڈیفرینس ہے یہاں کے ٹریفک رولز میں اور انڈیا کے ٹریفک رولز میں سب سے پہلے بات کرے تو یہاں پہ رائٹ سائیڈ میں ڈرائیو کرتے ہیں جیسے انڈیا میں لیفٹ سائیڈ میں ڈرائیو کرتے ہیں لوگ یہاں پہ رائٹ سائیڈ میں ڈرائیو کرتے ہیں آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ سٹیرنگ جو ہے میری گاڑی کا وہ لیفٹ سائیڈ میں ہے جبکہ انڈیا میں سٹیرنگ جو ہوتا ہے وہ رائٹ سائیڈ میں ہوتا ہے یہ تو گاڑی کا ڈیفرینس بتایا میں نے لیکن جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں یہاں پہ right side میں گاڑی drive ہوتی ہے اور اینڈیا میں left side میں گاڑی drive ہوتی ہے یہ جو آپ کو نیچے پیلی پٹی دیکھ رہی ہے left side میں double پیلی پٹی یہ divider ہے تو میرے جو سامنے گاڑی آئے گی وہ اس side چلے گی left side میں اور یہ میری side ہے right side میں تو یہ پیلی پٹیاں جو ہیں یہ از ای divider کام کرتی ہیں یہاں پہ اور یا لی دیکھو یہاں پہ اس کی بھی ایک ویڈیو بناؤں گا جلدی یہاں پہ speed maintain کرنے یا سپیڈ ریمائنڈ کرانے کے لیے سپیڈ سائن بورڈ سے لگے رہتے ہیں دکھاتا ہوں آپ کو جیسے کی اس روڈ پہ سپیڈ لیمٹ تیس کی ہے آپ اس سے تیجھ چلائیں گے تو آپ کو ٹکٹ مل جائے گی ابھی نوٹیس کرنا اسی روڈ پہ بتانی دو تین بار سائن بورڈ دیکھے گا آپ کو سپیڈ لیمٹ کا امریکہ میں جو سپیڈ ہے وہ مائلز پر آور ہوتی ہے نہ کہ کلومیٹر پر آور تو یہ تھرٹی ہے جو کلومیٹر پر آور نہیں ہے یہ مائلز پر آور ہے یلو کلر کے بورڈ یہاں پہ وارننگ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں جیسے کی اس بورڈ میں دکھ رہا ہے کہ یہ پیڈیسٹرین کروسنگ ہے تو یہاں پہ پیڈیسٹرین ہو سکتے ہیں اس لیے دھیان سے چلیں اس روڈ پہ گھر ہیں تو اس پہ سپیڈ لیمٹ پچیس کی ہو گئی ہے اب یہ ہے سٹوپ سائنگ اس پہ روکنا جروری ہوتا ہے چاہے کوئی گاڑی آ رہی ہو نہیں آ رہی ہو اس پہ ہمیشہ روکنا ہوتا ہے دو سیکنڈ کے لیے لیفٹ دیکھو رائٹ دیکھو سامنے دیکھو اگر کوئی نہیں ہے تو چلو اگر آپ نہیں روکے تو سو سے دو سو ڈولر کا چلان کر سکتا ہے یا ٹکٹ مل سکتی ہے اب ہم چھوٹی سڑکوں پہ تھے اب مین روڈ پہ جانے والے ہیں یہ ہے لین مارکنگ یہ جو ایرو دیکھ رہے ہیں لیفٹ کا مطلب ہے جس کو لیفٹ جانا ہے وہ اس لین میں رکھے گا گاڑی کو اور جس کو سٹیٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے وہ اس لین میں رکھے گا جو آپ کو رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہی ہے تو یہ مارکنگ پہلے سے ہوتی ہے تو اس کے اکورڈنگ لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہا جانا ہے اور کس لین میں گاڑی کھڑی کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ لیفٹ میں کھڑے ہیں اور آپ رائٹ میں موڑ لیں گے گاڑی ایسا نہیں ہے اب ہم فور لین روڈ پہ آگئے ہیں اس پہ پروپر ڈیوائیڈر ہے اس پہ وہ پیلی پٹیاں نہیں ہیں تو جہاں بھی ٹو لین روڈ ہوتی ہیں وہاں پہ وہ پیلی پٹی لگا دیتے ہیں یا جہاں پہ روڈ تھوڑی کنجسٹیڈ ہوتی ہے نیرو ہوتی ہے وہاں پہ وہ دو پٹیاں لگاتے ہیں اور یہ جو سائیکل کا نشان ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ لین شیئر کرنی ہے سائیکلسٹ کے ساتھ اگر کوئی سائیکلسٹ سلو جا رہا ہے تو آپ لیفٹ لین میں جا کے اس سے آگے نکل سکتے ہیں لیکن اس کو ہونگ نہیں کر سکتے اسے پریشان نہیں کر سکتے اب جس روڈ پہ ہم موڑ رہے ہیں یہ ریزیڈنشل ایریا ہے تو اس میں سپیڈ لیمٹ ٹوانٹی فائی ہو گئی ہے اس روڈ پہ سپیڈ ہمپس ہیں جس کو انڈیا میں ہم سپیڈ بریکر بولتے ہیں کیونکہ یہ ریزیڈنشل ایریا ہے تو یہاں پہ سپیڈ کم ہونی چاہیے کیونکہ بچے کھیلتے ہوئے مل سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں دیکھو بھی یہ کار سڑک پہ کھڑی ہیں کیونکہ یہاں پہ آلاؤڈ ہے تو اس لیے سپیڈ لیمٹ بھی کنٹرولڈ ہے ٹونٹی فائیو مائلز پر آور سٹوپ سائن پہ رکھو سامنے لیفٹ رائٹ دیکھو اور تب چلو اس سائن بورڈ کا مطلب ہے کہ آگے ٹریفک لائٹ آنے والی ہے یہ دیکھئے اب یہاں پہ تین لین بن گئی ہے ایک لیفٹ لین جس کو لیفٹ جانا ہے دو سٹیٹ جا رہی ہیں اور جو سب سے رائٹ میں ہیں یہ رائٹ اور سٹیٹ دونوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب ہمیں آگے جا کے رائٹ مڑنا ہے تو ہم نے اس لین میں پہلے ہی لے گئے یہاں لائٹ بڑے دیان سے فالو غرمی بڑتی ہے سگنل میچ کرتے ہی ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے تو ہمیشہ لائٹ پہ نظر بنا کے رکھو گرین ہے تب ہی چلو یہ جو دو لین دیکھ رہی ہیں آپ کو ان میں بھی رول ہے کہ اگر آپ کو فاسٹ چلنا ہے تھوڑا تو آپ لیفٹ لین میں چلا ہوگے لیکن اگر آپ کو سپیڈ لیمٹ پہ چلانی ہے یا تھوڑا سا سلو چلانی ہے تو آپ رائٹ لین میں چلا ہوگے کافی لوگ ہیں جو دو چار مائل اوپر چلاتے ہیں سپیڈ لیمٹ سے تو وہ لیفٹ لین میں ہی چلتے ہیں اس سائن بورڈ کا مطلب ہے کہ آگے ایک چو رہا یعنی کی انٹرسیکشن آئے گا اور اس پر ٹریفک سیگنل نہیں ہوگا دیکھئے یہ رہا ینٹرسیکشن اس پر کوئی بھی سیگنل لائٹ نہیں ہے آگے ایک ریلوے لائن آئے گی اس پر دکھاؤں گا کہ سیگنل کیسے ہوتے ہیں فارٹک اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں جب کوئی ٹرین آتی ہے آپ کو گاڑی سفید پٹی سے پہلے روکنی ہوتی ہے اور جو دوسری سفید پٹی دکھ رہی ہے وہ جیبرا کروسنگ ہے لوگ جو کروس کرتے ہیں ریڈ لائٹ ان کے لئے اور یہ ریڈ لائٹ کروس کرتے ہی ریلوے لائن ہے یہ دیکھئے یہ ہے یلو سائن بورڈ جس کا مطلب ہے یہ وارننگ ہے کہ یہاں پہ ریلوے لائن ہے اور یہ جو لائٹ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ ریڈ کلر کی بلنگ کرنے لگ جاتی ہیں اور یہ دو فارٹک ہیں یہاں پہ جب بھی کوئی ٹرین آتی ہے یہ دونوں فارٹک نیچے ہو جاتی ہیں ریڈ لائٹ بلنگ کرتی ہے اور یہ آواز کرتے ہیں فارٹک جب بند ہوتے ہیں تو ایک سائرن سا بچتا ہے بند ہوتے وقت تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ٹرین آ رہی ہے اس سائن بورڈ کو دیکھئے اس پہ لکھا ہوا ہے سکول سپیڈ لیمٹ 35 اور وین فلیشنگ فلیشنگ مطلب اس پہ یلو لائٹ اگر وہ فلیش کر رہی ہے تو سپیڈ کی لیمٹ 35 ہونی چاہیے کیونکہ سکول زون ایریا ہے تو ابھی جیسے سکول آور نہیں ہے تو یہ فلیش نہیں ہو رہی لیکن جب سکول آور ہوتا ہے تو یہ یلو فلیش ہوتی ہے اور آپ کو 35 کی سپیڈ لیمٹ رکھنی ہوتی ہے اچھا تو اب یہ جو پیلی پٹی کے بیچ میں آپ کو لیفٹ ایرو دیکھ رہے ہیں سامنے والا لیفٹ ایرو اور میری طرف والا لیفٹ ایرو اس کا مطلب ہے جو سامنے سے آ رہا ہے اگر اسے لیفٹ لینا ہے یا جو میرے ٹریفیک کی طرف چل رہا ہے اسے لیفٹ لینا ہے تو اس یلو پٹی کے بیچ میں اپنی گاڑی لے آئیں گے اور جب بھی رستہ کلیر ہوگا لیفٹ ایرو لے لیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے سب سے امپورٹنٹ رول اگر آپ کو لیفٹ لینا ہے تو آپ کو ہمیشہ سامنے دیکھنا پڑے گا اگر سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو اس کا رائٹ پہلے ہوتا ہے جانے کا تب آپ لیفٹ لے سکتے ہیں اس کیس میں سامنے سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی تو ہم ایزلی لیفٹ لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ایسے ہی میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں بھائی بھائی موسیقی